موسیقی آج کے بیٹس کے شو میں ہم بات چیت کریں گے چائنہ ایران بھارت پاکستان کے جیو پولٹکس کے ایشوز پر اب آنے والے دنوں میں بلکہ مہینوں سالوں میں چائنہ ہر ڈیبیٹ کا حصہ رہے گا اس لیے کہ چائنہ ایک اہم پلئیر ہے اور چائنہ صرف ہماری بیٹس کی ڈیبیٹس کا ہی حصہ نہیں ہوگا بلکہ انٹرنیشنل ڈیبیٹس کا حصہ ہے چائنہ نے صاف کہہ دیا کہ ہم امریکہ اور ریسٹ کے پراپاگنڈے کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی سرد جنگ شروع ہو چکی ہے یہ جو سرد جنگ ہے یہ سووی ریونین کے زمانے کی سرد جنگ سے بھی بہت آگے کی جنگ ہو گی اس لیے کہ سووی ریونین کے زمانے میں کمیونزم ورسز کپیٹلزم تھا اب امریکہ یا ویسٹ کا جو کپیٹلزم ہے وہ چائنہ کے کپیٹلزم کے ورسز ہے چائنہ کا کپیٹلزم کا جو موڈل ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے لیکن ان فیکت وہی ہے جو کپیٹلزم کا اصل موڈل ہے لیکن آج کا جو ہمارا فوکس ہے وہ ایران اور چائنہ کے بیچ ہونے والا نیا معاہدہ ہے جس کے مطابق چائنہ ایران میں فور ہنڈرڈ بلین ڈالرز ان نیکس ٹوئنٹی فائی فیئرز میں انویسٹ کرے گا یہ خبر تھوڑی پرانی بھی ہے مگر ابھی ریسنٹلی چائنہ اور ایران کے لیڈرز ملے ہیں ان کے فورن منسٹرز ملے ہیں اور اس پر انہوں نے ایگریمنٹ بھی سائن کیا ہے اب چائنہ کے جو بھی ایگریمنٹ ہوتے ہیں وہ دنیا کے سامنے آیا نہیں کرتے ہیں ان کے بارے میں گونج تو ہوتی ہے لیکن اصل میں اندر کی کیا باتیں ہیں وہ دنیا کو پتہ نہیں چلتی اس پر دونوں دیش ایران اور چین بہت دھول بجا رہے ہیں کہ چار سو بلین ڈالر کا ہم کام کرنے جا رہے ہیں اگر چار سو بلین ڈالر کو آپ نیکس ٹوئنٹی فائی فیئرز میں ڈیوائیڈ کریں گے تو سکسٹین بلین ڈالر ایئر کے بنتے ہیں اب ایران کا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ تیل اور انرجی کے وسائل ہیں اور چین کو ان کی ضرورت ہے ایران پر اس وقت سینکشنز بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ان سینکشنز کی وجہ سے ایران مجبور ہے چین کے ساتھ اپنا موہدہ کرنے کو اور چین کو سستے داموں اپنا تیل بیچے گا اور چین کو یہی چاہیے چین تو ایک بہت ہی کروڈ قسم کا کیپٹلس کنٹری ہے یعنی انٹرسنگ بات یہ کمینزم اور سوشلزم کے لباتے میں ان فیکٹ بہت ہی کروڈ قسم کا کیپٹلس کنٹری ہے ہمارے بھارت کے کانٹیکس میں ایک فریز یوز ہوتا ہے بنیا بنیا انفرچنیلی کیا ہوا کہ ایک اس کا نیگٹیو یا ڈیروگیٹری بھی اس کا ایک پرسیپشن بن گیا میں اس کانٹیکس میں بات نہیں کر رہا اگر بنیا اپنے ٹرو سنس میں یعنی وہ جو نیگٹیو کانوٹیشن والا بنیا ہے وہ اب چائنہ ہی ہے چائنہ نے جہاں کہیں بھی انویسمنٹ اس طرح کی کی ہے ان کانٹریز کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہے شری لنکا کی مثال آپ کے سامنے ہے مالدیو کی مثال آپ کے سامنے ہے پاکستان شکنجے میں جکڑتا چلا جا رہا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ چین کام کرنا چاہتا ہے مگر ہوفولی بنگلہ دیش ایک سمارٹ کانٹری ہے بزنس کو سمجھتا ہے وہ چین کے ٹرائپ میں نہیں آئے گا نیپال کو چائنہ اپنے ٹرائپ میں کرنا چاہتا ہے اور افریقہ کے بہت سارے کانٹریز میں چائنہ کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے کانٹریز میں پیسہ لگائے اور ان کو اپنے دام میں پھنسائے جو غریب اور چھوٹے کانٹری ہوتے ہیں جیسے افریقہ کے بہت سارے کانٹریز ہیں لیکن یہ سب بھی اب چین سے توبہ توبہ کر چکے ہیں لیکن ایران بہت ہی بری صورتحال میں پھنسا ہوا ہے امریکہ کی طرف سے سینکشنز لگ رہی ہیں ارب کانٹریز کے ساتھ ایران کی بنتی نہیں ہے تو پھر ایران تیل بیچے تو کس کو بیچے چین ایک بڑی منڈی ہے تو ایران اب چین کو تیل بیچے گا مگر وہ بھی اونے پونے داموں پر اور چین اس وقت یہی کہہ رہا ہے کہ ہم بہت بڑی ہسٹارک انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں ایران میں اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ چونکہ ویسٹ نے اس وقت کچھ سینکشنز چائنہ پر بھی لگا دی ہیں اور بہت ساری سینکشنز ایران پر ہیں ہم ایران کو مدد دیں گے لیکن یہ بڑی کامپلیکس سیچوئیشن ہے چین جب ایران کو مدد دے گا تو چین کے بزنس جو ہیں وہ ایراب کانٹریز کے ساتھ بھی ہیں ایسا نہیں کہ چائنہ کی ایراب کانٹریز کے ساتھ کوئی بری سیچوئیشن ہے تو ایراب کانٹریز بھی جو ایران کے سپورٹر نہیں ہیں ایران کے متحارب ہیں وہ بھی اس بات کو پسند نہیں کریں گے تو اس طرح چائنہ کے ان سے بھی کچھ نہ کچھ ریلیشنز خراب ہوں گے ویسٹرن ورلڈ بھی اس بات سے خوش نہیں ہوگا خاص طور پر یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ امریکہ نے تو ابھی ریسنٹلی کہہ دیا کہ چین اور ایران جو کام کرنے جا رہے ہیں ہم اس کو انٹرنیشنل سیکیورٹی کا تھریٹ سمجھتے ہیں تو امریکہ نے تو صاف دھمکی دے دی ادھر اسرائیل کے ساتھ بھی چائنہ کے اچھے کاروباری ٹرمز ہیں لیکن اگر ایران چائنہ کے بہت قریب ہوگا تو اسرائیل کے ساتھ بھی ریلیشنشپ کسی نہ کسی لیول پہ ایفیکٹ تو ہوں گے ہی اور دوسرا اسرائیل بھی ویسٹرن ورلڈ اور پریسائزلی امریکہ کی مرضی کے بغیر تعلقات اچھے نہیں بنا سکتا اور ایران اسرائیل کے بارے اسرائیل اس ویلے سعودی ایرابیہ اس ویلے ایران کے ساتھ شروع کیا تھا تو سچویشن بہت ہی کمپلیکس ہے ابھی کچھ سال پہلے بھارت نے چاہ بہار پورٹ کا پارجیکٹ ایران کے ساتھ شروع کیا تھا لیکن پچھلے سال سے بھارت اور ایران کا منصوبہ بھی بند پڑا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ اور ایراب کنٹریز کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بہت آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو بھارت کے لیے سٹیٹیجیکلی پوسیبل نہیں تھا کہ اپنے اتنے زیادہ قریبی الائز پارٹنرز کو نراز کر کے ایک سینکشن پر لگے ہوئے کنٹری ایران کے ساتھ اپنا کاروبار بڑھا سکے تو بھارت نے اپنے ہاتھ کینچ لیے پچاب ہارپورٹ کا پارجیکٹ بھی اس وقت سردسہ ہو چکا ہوا ہے اب بھارت کی یہ کوششنی کے کسی طرح سے ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رہے ہیں اور ایران کے ساتھ بھی ان کی سٹیٹیجیک الائنس اور کاروبار اور تیل کا خاص طور پر لیندن لگا رہے ہیں لیکن ممکن نہیں تھا بھارت کے لیے اپنے الائز کو چھوڑ کے صرف ایران کے ساتھ ہی چلتے رہنے کا اس ساری سچویشن میں اب کچھ کمنٹرزز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران اور پاکستان کو امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ پش کر رہے ہیں ٹوورڈز چائنہ اور یہ بہت سیزن کمنٹیٹرز بہت بڑیہ انٹرنیشنل میڈیا اوکلیٹس سچ ای این این بی بی سی آل جزیرہ پر کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ ایران اور پاکستان کو دیوار سے لگا کے مجبور کر رہے ہیں کہ وہ چین کی گود میں جائیں میں اس سے ایگری نہیں کرتا کیونکہ اگر پاکستان تیہ کرے کہ ہم نے اپنی فارن پالیسیز چینج کرنی ہے اور ہم اپنے بہت ہی قریبی ہمسائے بھارت کے ساتھ پروکسی ٹیررزم نہ کریں تو پاکستان کے لیے بہت سارے رستے کھل سکتے ہیں اور بائی دے وے اس وقت یہ رستے کھل بھی رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے بیچ میں لائن آف کنٹرول پر سیز فائر ہو چکا ہے وارٹر ٹریٹیز پر بات چیت ہو رہی ہے تو پاکستان تو اب کوشش کر رہا ہے اپرینڈی کہ دیرے دیرے اپنے تلقات بھارت کے ساتھ اچھے کریں اور جو پروکسی ٹیررزم کا سلسلہ ہے اس کو امریکہ اور ایرپ کارنٹیز کے دباؤ کی وجہ سے اب کم کریں اور ہو سکتا ہے ختم بھی کر دیں یہ ایک چوائس پاکستان کے لیے اچھی ہے اگر پاکستان اس پہ چلتا ہے تو چین کے ساتھ اس کا چلنا دیرے دیرے کم ہو جائے گا اسی لیے چائنہ کے فورم منسٹر اور فورم منسٹری کے لوگوں نے ایران میں پاکستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ ہماری دوستی بہت ہی پائیدار ہوگی ایران ایسا کنٹری نہیں ہے جو ایک فون کال پر اپنا پلان بدل لے یعنی اشارہ کومنٹریٹرز کہتے ہیں چائنہ کا پاکستان کی طرف ہے پاکستان تو اس چوائس کے راستے پر چل سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کامیاب بھی ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ اس بار اچھے طریقے سے چل پائے لیکن ایران ایسا کرتا نظر نہیں آتا ایران کے پاس بھی چوائس ہے جو کومنٹیٹرز کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس چوائس نہیں ہے سوائے چائنہ کے ساتھ جانے کی تو میں پھر دوراتا ہوں کہ ایران کے پاس چوائس ہے ایران کو بھی اپنا رستہ بدلنا ہوگا اپنی سٹریٹیجی بدلنی ہوگی اگر ایران بھی ارب کنٹیز کے ساتھ یہ جو فائٹ کی اور ٹینشن کی فضا ہے اس کو ختم کر دے اور اپنے ہی کنٹری میں ہیومن رائٹس کا خیال رکھنا شروع کر دے اور جو ریلیجیس کٹر بندی ہے اس کو کم کر دے تو ایران کے لیے بھی رستے کھلے ہوئے ہیں ارب کنٹریز بھی ایران کے ساتھ دیرے دیرے تعلقات بہتر کر لیں گے اسرائیل کو بھی جب تھریٹ نہیں رہے گا ایران سے تو تعلقات بہتر دیرے دیرے ہو جائیں گے اور جب ایران میں مرگ بر امریکہ کے نارے جو صبح و شام وہاں کے ریلیجیس انسیچیوٹس میں لگتے ہیں اپنی دکانداری مذہبی چلانے کے لیے ایران کے جو ادارے ہیں ایسا کرتے ہیں وہ یہ کرنا بند کر دیں تو آف کورس ان کی بھی سینکشنز دیرے دیرے ختم ہو جائیں گی راستہ ایران کے لیے بھی ہے لیکن چوائس کرنی ہے ایران کی لیڈرشپ نے کہ انہوں نے اس رستے کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایران کی جنتہ تمام مسلم کنٹریز کی جنتہ کے مقابلے میں بہت انلائٹنڈ پرگریسیو اور لبرل ہے لیکن ایران کی رجیم اسلامی انقلاب کے بعد ایک قطر رجیم ہے اس کی وجہ سے ایران کی عوام بھی پیس رہی ہے ایران کی ایکانومی بھی پیس رہی ہے اور ایران کے پاس چوائس ہے کہ اپنی مذہبی شناخت بھی قائم رکھے اور ویسٹرن ورلڈ اور عرب ورلڈ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرے اسرائیل کو تھریٹ دینا بند کرے تو یہ ایران کے لیے بھی راستہ نکل سکتا ہے اگر ایران ایسا نہیں کرتا تو چائنہ کا جو شکنجہ ہے وہ سخت سے سخت ایران پہ ہوتا چلا جائے گا اس شکنجے کے خلاف ایران کی اپنی مذہبی لیڈرشپ میں کچھ پرانے لیڈرز جیسے ان کے پریزیڈنٹ احمدی نجات بھی بول رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چائنہ کے ساتھ اس وقت کی روحانی سرکار جس طرح آگے جانا چاہ رہی ہے وہ ایران کے لیے اچھا نہیں ہوگا تو یہ ہے سیچویشن جیو پولٹکس کی اس وقت ایران اور چائنہ کے کانٹیکس میں جس طرح کی ڈویلمنٹ ہو رہی ہے اس پر ہم نے آج بیٹس میں آپ کو ایک مختصر سا انیلیسس دیا بیٹس کے آج کے شو میں میں میجر گرواریا صاحب کے ساتھ ہونے والی اپنی گفتگو ایران اور چائنہ کے کانٹیکس میں تھوڑی سی جوڑتا ہو وہاں پہ یہ سو ملین ڈالر آیت اللہ کو دیں گے یہ احمد جناد یا اس کے دو تین بندے ہوں گے ان کو سو سو ملین ڈالر دیں گے انہوں نے یہی تو کرا شرلنکا میں بھی that is exactly what they did in پاکستان یہ چائنہ کا ایک موڈل ہے وہاں پہ جا کے ٹاپ لیڈرشپ کو کرپٹ کرو وہاں پہ گزب انویسمنٹ کرو کہ وہ ٹاپ لیڈرشپ بولے دیکھو میں نے تمہاری سڑکیں مروادی میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا they will continue to be on par لیکن کونٹریکٹ سارے ملیں گے چینیز کو یہ چار سو بلین ڈالر ہے یہ کون کرے گا پرڈکٹ انزگیوٹ یہ بتائیے سب کیا یہ ایرانی کمپنی کریں گی ایگزیکیوٹ اب ایران کو تو یہ لگ رہا ہے کہ صاحب ہم سے تو اتنے سالوں سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا 1979 کے بعد اس کا بیڑا گھر کو تک ہے ایران کا جب شاہف ایران چلا گیا تا 79 کی ریولیوشن کے بعد تو نیچے نیچے ڈھلان سے آ رہا ہے ایران اب ایران کو امید کی کرن لگ رہے کوئی تو آئے ہمارے کوئی تو انویسٹ کریں جو امریکہ کو آنکھے دکھا دے امریکہ کو آنکھے کون دکھاتا ہے چین دکھاتا ہے آج ہو جی آپ ڈالو پیسہ اپنا باٹ اس سے کیا ہوگا کہ جب یہ کر دیں گے تو باقی دنیا ان کے لئے بند ہو جائے گی جیسے پاکستان ہو گیا پاکستان کیا کرے اس کو پتا ہے کہ گھڑے میں جا رہا ہے لیکن پیسہ کون دے گا پیسہ بیجنگ دے گا تو آپ دوبارہ بیجنگ کے پاس جاؤ گے آپ دوبارہ بیجنگ کے پاس جاؤ گے آپ لون کے اوپر جو آپ کا کرس چڑھا ہے جو آپ کا لون کے اوپر جو سود ہے جس کو کہتے ہیں انٹریسٹ سود کے لیے آپ پھر بیجنگ کے پاس جاؤ گے اور بیجنگ پھر سود کے اوپر سود لگائے گا تو آپ کی اکانومی یہی ہونے والا ایران کے ساتھ دوبارہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انفرچنیلی پاکستان ہو اور ایران ہو وہ چائنہ کے شکنجے میں قسے جا رہے ہیں چونکہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے کوئی اور کنٹری ان کو پیسہ نہیں دے رہا پاکستان کو پھر بھی امید ہے کہ شاید امریکنز آئی ایم ایف کے ذریعے یا ایون ارب کنٹریز کے ذریعے کوئی نوکو مدد دے دیں ابھی بھی یہ ہوپ تھوڑی سی پاکستان میں ہے کیا آپ کو یہ ہوپ ابھی بھی نظر آتی ہے پاکستان کے لیے سر میں ایک منٹ اگر ایران کے بارے میں واپس جاؤں دیکھیں ایران کے پاس تیل ہے ان کو چاہیے تیل ہونسلی اب دینی روئیل فردر ایکانومی اب سعودی عرب سے اب ان کو لگ رہے گی سب یہ اوئل والا معاملہ بڑا لمبا چوڑا ہو رہا ہے ڈیریکٹ لینڈ روٹ ہے یہاں سے تو اب یہ لوگ تیل لائیں گے یہ ایران سے بلکل لینڈ روٹ سے ہی تیل دے جائیں گے اب ایران کو کیا لگ رہے اگر ایران کو یہ غلط فہمی ہے ایک روپے کی کہ چائنہ ان کو ڈالر دے گا اور یہ ان کو تیل بیچے گا تو سوری چائنہ اتنا بے کوف نہیں ہے یا تو چائنہ اپنے کرنسی میں ان کو پیسہ دے گا جیسے کہ پاکستان میں بولا تھا کہ تم چائنیز کرنسی پاکستان میں چلو بات ہوئی تھی کچھ سال پہلے یا پھر چائنہ بولے گا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے ہاں انویسمنٹ کر رہے ہیں اور تم اس کے عوض میں ہمیں تھیل دو ان کو جس کو بھی یہ غلط دیکھئے سنیے میں ایک آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں چائنہ سنگاپور میں چار سو بلین کیونے ڈال رہا وہی انگلینڈ میں چار سو بلین کیونکہ اس کا پتہ ہے کنٹرول نہیں کر سکتا وہ چائنیز وانٹ کنٹرول سو یہ لوگ کیا کرے گے کہ ایران کے پاس تیل ہے ایران سے اس کا تیل لو کیونکہ جو اور کوئی دیش تو خرید نہیں سکتا ایران سے کیونکہ ایران کے پر سانچنز ہیں ایران سے اس کا تیل لو اور تیل کے عوض میں بولو کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے انفرسٹرکچر بنا دیں گے ایران کی سلک بنا دی ایران کا یہ کر دیا وہ کر دیا جو بھی ایران کو چاہیے پورا کام کر دیا لیکن وہ سلک بنایا گا کون چائنیز لیور کون ہوگا چائنیز کونٹرکٹر کیا ہوگا چائنیز تو آپ کو ایران کو ایران کو اپنے پیسے دیے وہی پیسے واپس چائنیز میں چلے گئے یہ وہی پاکستان کا ڈراما دیار پلیگ آؤٹ ایران فور ایران اوئل یہ تھا اور ہم آنے والے دنوں میں بیٹس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ جیو پولیٹیکس پر بھی اسی طرح آپ کو چھوٹے چھوٹے انیالیسس پیش کرتے رہیں گے پیش کرتے کنیز پیش کرتے کنیز